اور جس نہج پہ ہم آ چکے ہیں ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں آپ سب کو پتا ہے زبان زدہ عام ہے کہ خام مال کی ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں جس کی وجہ سے جگہ جگہ شارٹیجز آنے شروع ہو گئی ہیں ریٹس اوپر جانے شروع ہو گئی ہیں ملٹائنیشنل انڈسٹری سے لے کے لوکل انڈسٹری تک اس وقت میرا خیال ہے کوئی تیس سے چالیس فیصد انڈسٹری آپ کی پاکستان میں بند آل ریڈی ہو بھی چکی ہے اور جو انڈسٹری بند نہیں ہوئی اس تیس سے چالیس فیصد میں وہ کم از کم اپنی آدھی سے بھی کام کپیسٹی پہ چل رہی ہے آپ کے ملک میں ایک توانائی کا بہران ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے کپیسٹی نہیں ہے ایکچلی اس وقت جو بجلی کی مانگ ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی کام ہے پچھلے سالوں سے کام ہے اور پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم مانگ پہ بھی اس سے زیادہ مانگ پہ بھی کبھی ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی تھی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو اپنے ہاتھوں سے کوئلے کے پلانٹس کے دستخط کیے تھے مہنگے کوئلے کے امپورٹڈ کوئلے کے اور مہنگی امپورٹڈ گیس کے آج وہ خود اس کو انہوں نے بند رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ پلانٹس مہنگی بجلی بناتے ہیں اور وہ مہنگی بجلی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اگر پیسے ہوں بھی تو امپورٹڈ ایندن ان پلانٹس کا مگانے کے لیے ملک میں ڈالرز موجود نہیں ہیں تو اس وقت ایک انرجی کا توانائی کا بہرانوی ملک کے اندر چل رہا ہے غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وزیر خزانہ نے جو زد لگائی ہوئی تھی کہ جی میں نے روپیہ مستحقم کرنا ایک سو نوے پہ لے کے جانا ہے ایک سو نوے پہ تو وہ نہیں آیا دو سو پچیس دو سو چھبیس پہ ہے لیکن اس ریٹ پہ بھی بینکس آج ایلسیاں کھولنے کو تیار نہیں ہیں اس ریٹ پہ بھی کوئی بھی بینک ڈالرز دستیاب کرنے کو بھی تیار نہیں ہے یہاں تک کہ اوپن مارکٹ کا تو ریٹ ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے لیکن تین چار روپے زیادہ ہوتا تھا آج وہ ریٹ کو چالیس سے پچاس روپے زیادہ ہے